بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر کاشان ہے میں ایک ہاتھ سپیشلسٹ ہوں اور گزشتہ دس سال سے اس شروعے سے منسلک ہوں آج میں عوام کے لیے کچھ جنرل چیزیں بتانا چاہوں گا جس سے پاکستان میں بالعموم اور ہمارے پورے خطے میں شوگر کا اور دل کے امراض کا جو کنیکشن ہے اس کی وجہ سے دل کے امراض میں کئی چند اضافہ ہو گیا ہے ڈائیبیٹیز تو پاکستان میں is the leading country جس میں اس کا رسک almost four times بڑھ گیا ہے دنیا کی اگر آپ سٹیٹسٹک سے معازنہ کریں اس کا سو از ایک کارڈیولویسٹ آج میں یہ بتاؤں گا کہ دل کے امراض جو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں بہت ینگ لوگ ہارٹ اٹیک کے ساتھ امرجنسیز میں آ رہے ہیں جن رسک فیکٹرز کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ سیگرٹ یا لائف سٹائل ٹھیک نہ ہونا موٹاپا سٹریس اس کے باوجود لوگ اس سے منسلک ہیں کچھ تو محروسی ہے جو کہ نون موڈیفائیبل رسک فیکٹرز ہیں جنیٹکس ہیں تو وہ ہم چینج نہیں کر سکتے لیکن جو موڈیفائیبل رسک فیکٹرز ہیں جس میں آپ کی موٹاپا اور سموکنگ چینی کا زیادہ استعمال جس سے ڈائیبیٹیز اور فردر یہ ساری چیز ہیں تو یہ ایک گوڈ بکوز ابھی ایک کارڈیو میٹابولک ایک نئی ٹرمینالوجی آ رہی ہے جو کہ ہارٹس سپیشیلسٹ اور ڈائیبیٹیز اکٹھے دونوں آم بل اپ لوگ کیا شکایات کرتے ہیں امرجنسی کے علاوہ جن کو اندر دل کی شکایت یا تکلیف ہوتی ہے لیکن ابھی تشخیص نہیں ہوئی ہوتی تو اس سے یہ ہے کہ مریض یا بندہ جو کنسرن ہے وہ کہیں گے کہ جی میرا سانس پھول رہا ہے پہلے میں اتنا چلتا تھا ابھی میں اتنا نہیں چل سکتا خاص کر سیڑیاں چڑھتے ہوئے یا چڑھائی چڑھتے ہوئے مجھے زیادہ سانس چڑھتا ہے چھاتی میں بوچ پڑتا ہے تکلیف ہوتی ہے جو کہ گلے تک بھی جاتی ہے اور جبڑے کو بھی پکڑ لیتی ہے بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ کی طرف بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے اگر میں کم بھی حرکت کروں یا بیٹھے بیٹھے زیادہ ہو جاتی ہے اس میں کئی آپ کو مست بیٹس فیلد ہوتی ہیں سکپ بیٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں یا پوزز آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ کچھ ایسی جنرل علامات ہیں جو کہ کافی دوسری بیماریوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دل کی بیماری کی وجہ سے ہی سانس پھولتا ہے ایدروائز دمے کے مریضوں کا پھول سکتا ہے ویسے جس کے جگر یا پھیپڑے میں پانی پڑا ہوا ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن کارڈیک مسئلوں کا یہ ایک بہت ہی گہرا قسم کا سمٹم ہے جو مریض امیشہ یہی کہتا ہے کہ جی میرا سانس پھول رہا ہے بلڈ پریشر ڈائریکٹلی دل کی بیماریوں کے ساتھ لنکڈ ہے بکوز بلڈ پریشر شریان کا پریشر ہے تو آبیسلی جو ایک لائننگ قدرت نے بنائی ہے اگر اس کو اس فور سے زیادہ ہم ٹریٹ کریں گے بلڈ پریشر اس کو ٹیکل کرے گا تو اس کے اندر اس کی جو انٹیگریٹی ہے وہ بریک ہوگی اور پھر وہ پروسس شروع ہوتا ہے کہ جی رگ میں آکے وہ خون جمنا شروع ہو جاتا ہے اور کولیسٹرول بنتا ہے اور وہ ایتھرومائن پلیک اور وہ ساری چیزیں سو بیسک چیز یہی ہے کہ انجری ہوتی ہے بیسل کی وال کو جس کی وجہ سے تو وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے یا دائریکٹ تنباکو نوشی جو بیسے یا سٹریس ہارمونز ریلیز ہونے کی وجہ سے یا موٹاپے یا ڈائیبیٹیز کی وجہ سے بلڈ پریشر سے ڈائریکٹلی کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جسم کو تو ہارٹ خود افیکٹ ہو سکتا ہے اس سے فالج ہو سکتا ہے آنکھ کی نظر پچھلا جو پردہ ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے اور گردے جو ہیں اس کا فنکشن خراب ہو سکتا ہے سو یہ ساری چیزیں اگر اتنے سسٹمز وہ انوالف کرے گا تو ڈائیبیٹلی جو آپ کی لائف ایکسپیکٹینسی ہے اس پہ فرق پڑے گا اوورال کمپلیکیشن ریٹ بڑے گا اور جس کو ہم کہتے ہیں مورٹیلیٹی ریشو بڑھ جائے گی تدبیریں ہیں جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں نمک کا کم استعمال سٹریس کم لینا ایکسرسائز کرنا زیادہ پلین وارٹر کا استعمال کرنا نیند پوری کرنا اور جو موٹاپا یا چربی والی خوراکیں ہیں ان سے بچنا اگر ایکسرسائز دیلی نہیں بھی کوئی کر سکتا سو اٹلیسٹ ہفتے میں تین دن اس کو ایکسرسائز کرنی چاہیے آدھا گھنٹا یا اس سے تھوڑا زیادہ دل کے امراض کو ہم کیسے ٹریٹ کرتے ہیں سو اس کیلئے سب سے پہلے تو ایک مریض کو اس کی علامات کا پتہ ہونا چاہیے سر میں درد ہو سکتا ہے نظر بلرنگ ہو سکتی ہے جس طرح میں نے بتایا کہ چلنے پھرنے میں سانس پھول سکتا ہے ایون موڈ سوئنگز ہو سکتے ہیں غصہ آ سکتا ہے سو اس علامات کو لے کے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں سپیسیفکلی جو ہارٹ کے سپیشلسٹ ہیں کیونکہ ہمارے عوام میں ایک میں اس کو خامی ہی کہوں گا کہ وہ سیلف میڈکیشن پہ بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں کہ فلانے صاحب تو یہ دوائی لے رہے تھے بلڈ پیشر کے لئے لہذا میرے لیے بھی یہی ٹھیک ہوگی دل کے امراض ہر مختلف مریض کے ساتھ دیفرنٹ بیہیف کرتا ہے اور اس کو ایک جو سپیشلسٹ ہے وہ ہی بیٹر انڈسٹینڈ کرتے ہیں سو میری گزارش عوام سے یہی ہوگی کہ اگر جو سمٹمز میں نے بتائے ہیں یا مریضوں کو یہ پہلے سے تکالیف ہیں تو وہ اپنے دل کے مائر امراض امراض کے داکٹر کے ساتھ رجوع کریں مریض کی نبز نہیں محسوس ہو رہی فوراں بات ٹائم نہیں زائے کرنا پہلا ہاتھ اس طرح رکھ کے دوسرا ہاتھ اس کے اوپر تیس بار اس طرح کرنا ہے گردن کو زیادہ منیپلیٹ نہیں کرنا اس طرح نہیں ہلانا یہ نہیں کرنا مو کھول لینا ہے متاثر بندے کا دو انگلیاں اوپر رکھ کے موسیقی 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 موسیقی